جائمہ مریہ آپ سب کو مریمہ آپ آسک میں آپ سب کا پھر ایک بار سواگت ہے آشا کرتا ہوں ماتا مری کرپ آپ سب پر بنی رہے بائیس تاریخ اسی بائیس تاریخ سے گپ نوراتر چالو ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گپ نوراتر کافی اچھے اور تریو ہوتے ہیں ایک سادھک کی جیون میں ایک تانترک اپاسناوں میں اور ساری چیزوں میں تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہے ہیں اس پر یہی چیز بتانے والا ہوں میں کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں کریں کیا دھیان رکھیں کی آپ کو ماں کی وشیش کرپا پرابت ہو چاہے وہ گیات ہو چاہے اجیات ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی وشیش کرپا پرابت ہوگی گپ نوراتر میں اور اچھی بہت چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں پہلی چیز اگر ہو سکے تو صبح آپ نہ آئے صبح نہیں ہو پا رہا ہے بہت زیادہ چھ سات بجے ہو جائے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے گرم پانی رکھو لیکن بارہ کے پہلے یا دس کے پہلے آپ نہا کر پھرست ہو جائیں آپ جو بھی کوپریٹ جوب کرتے ہیں یہاں کہیں بھی جوب پر جاتے ہیں اس جوب سے کم سے کم جانے سے پہلے بیس مٹ کا ٹائم نکالیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کر کے جائیں کیا کریں اگر گیاد دیوی دیوتا ہو تو وہ ہم سے پوچھ لیجے گا جیسے ماں کالی ہیں ماں شاردہ ہیں تو ان سب کو آپ دکشن مکی دیا لگا دیئے ٹھیک فلی کے تیل کا یا سرسو کے تیل کا جیسے مہتاش مانی ہیں ان کو پورو مکی اور جیسے کوئی بھی اگیاد دیوی دیوتا ہے کل دیوی دیوتا ہے آپ کے دھر کا ٹھیک تو اس کو پورو مکی دیا لگا دو ایک چار مکی دیا لگا دو بہرف جی کے نام سے ان کے ستھان پر اس کے بعد پانچ سات یا گیارہ وشم سنکھیا میں اگر بطی لیجئے اگر بطی اتاریے ٹھیک اس کے بعد ہو سکے تو نوان منتر یہ نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تمہا درگا کا جو میں نے منتر دیا تھا وہ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہو ٹھیک وہ بھی اگر نہیں کر پا رہے ہو تمہا درگا کی چالیسہ ہوتی ہے وہ پڑو ایک ہی بار اگر پڑو گے تو بہت اچھا فل پرابت ہوگا بہرف جی کی چالیسہ پڑو بہرف جی کا کال بہرفشت کم پڑو اس کے بعد آپ اپنا روزمرہ کا کام کریں ٹھیک نہیں رکھ پا رہے ہیں تو بارہ بجے تک آپ کچھ نہ کھائیں دن تھوڑا بڑھے اور اس کے بعد آپ کھا لیں ٹھیک بہار کی چیزیں بلکل آوائٹ کریں گپنو راتری میں تامسک بھوجن بلکل آوائٹ کریں گپنو راتری میں یہاں وہاں بھوجن نہ کھائیں کیونکہ اس میں تیل مرچ مسالہ انیان جنجر گالک جو بھی رہتا نا پیاج لسن کافی تامسک پرابتی کا رہتا ہے اس کے بعد جیسی آپ گھر سے آئیں تو مندر ککش میں پرابیش کریں تو ہاتھ پیار دو کر کے پرابیش کریں شہین جو رہے ہو سکے تو نیچے آپ بستر لگا کر کے اگر رکھیں گے گپنو راتری میں وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اتنا پھل لائی ہوگا کیونکہ بھگوٹی کہیں نہ کہیں ساپ کو وشیش کرپا دے گی اسٹمی کے دن ان کو ٹیکہ کر کے پھر سویم کو ٹیکہ کریں ہم لوگ تو بوئل کھانا کھاتے ہیں نوراتریوں میں اگر ہو سکے تو بوئل کھانا کھائیں کیونکہ کافی اچھا ہے بوئل کھانا کھانا ان دنوں من پیٹ دونوں ساتھ وکر رہتا ہے چنگا رہتا ہے اس سے ٹیک اس کے بعد اگر ہو سکے تو شام کو پھر سے پوجا پات رہچن کریں درگا جی کی آرتی کریں ماہ کالی کی آرتی کریں ٹیک وہ بھی نہیں ہوں پا رہا ہے آرتی نہیں کر پا رہا ہے تو دیا اگر بتی لگا کر کے ضرور ان کو نمان کریں ٹیک اس کے بعد میں نے جو بتایا شیعن کے لیے کیا کریں اس میں بہت سارے چیزیں رہتی ہیں ٹیک آپ برمچار کا پالن ضرور کریں برمچار کا پالن آتی آوشک ہے اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک پر کیونکہ میں دو ٹاپک ایسی ویڈیو میں کور کر رہا ہوں ٹیک بہت سارے پریوگ بھی دے رہا ہوں ٹیک تو اس میں سے ایک پریوگ ہے کی آپ کو کرنا کیا ہے کوئی آم کا پیڑے دیکھنا ہے جو پرانا ہوں اس پہ اگر باندھا مل جائے تو بہت اچھا ہے خیر باندھا تو نہیں ملے گا لیکن آپ کیا کریں گے اس میں صرف اور صرف ہلڈی چاول کم کم ٹیک ایک ناریل اگربتی اور تھوڑے عورت کے دانے لے جائیں گے وہاں پر رکھیں گے کن کے نام سے رکھیں گے کیوں رکھیں گے وہ سب آپ مت جانئے وہ آپ کو خود بخود وشیش کرپام کی ملے گی بس ٹیک تو یہ تھے کچھ ویدھان جو گپتنوراتری میں کرنا چاہیے ہم لوگ تو خیر داڑی تک نہیں بنواتے ہیں نہ خون نہیں کاٹتے ہیں بال نہیں کاٹتے ہیں نو کے نو دن تو اگر ہو سکیے تو آپ بھی اتنے چیزیں کریے جیسے کئی بارے سے ہوتا ہے نا کہ لوگ چپل تک پہننا چھوڑ دیتے ہیں نو دن اب دیکھیں اگر میں ٹیچن پروفیشن میں ہوں کوئی کسی پروفیشن میں ہے تو چپل پہننا تو نہیں چھوڑ سکتا تو جتنے نیم ہیں آپ اتنے کر سکتے ہیں جیسے چیتر کی جو نوراتری آتی ہے ہم لوگ اس میں کافی نیم کرتے ہیں کیونکہ سکول وغیرے سے بھی فری رہتے ہیں تو چپل نہیں پہننا سابون کا یوز نہیں کرنا بہت زیادہ مطلب نیم کرتے ہیں ٹھیک ایک مطلب کانس میں نو دن کا اپواس رکھنا ایسی ساری چیزیں کرتے ہیں ہر نا اسٹمی کو ہو سکے تو آپ لوگ ہلوے کا بھوک ضرور لگائیں ماتا کو ٹھیک یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے رشد دیوی دیوتا ہے اجیاد کل دیوی دیوتا ہے وہ بھی ماننے لگیں گے اور گزب طریقے سے ماننے گے جو بھی آپ سے وہ سیل طریقے سے بیٹھے ہیں بلکل ہٹا دیں گے اور اسٹمی نفمی کو ان کو ہو سکے تو ناریل کا بھوک ضرور دیں جس کے تھا تام سے دارو کا بھوک لگتا ہے دارو کا دیں انہی تھا ناریل نیو کی بلی دی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو بہت آپ کو اچھا پرابت ہوگا آشا کرتا ہوں آپ کو جانکاری پسند آئی ہو جائے مامری